ڈاکٹر صاحب سے میری ذاتی رشتہ بھی ہے اور روحانی رشتہ ہے جو لوگ ڈاکٹر صاحب کے قریب ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اور میں چاہے کافی عرصہ نہ ملیں لیکن ہمارے رشتے میں کوئی فرق نہیں آتا اور جب بھی ڈاکٹر صاحب فارغ ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی بہت مصروف ہیں میں بھی مصروف رہتا ہوں تو وہ اپنے گھر بھی مجھے بلاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کا ہاتھ سے پکا ہوا کھانا بھی مجھے کھلاتے ہیں تو یہ کئی بار مجھے سعادت نصیب ہوئی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو مجھ سے کوئی تمہ نہیں ہے میں کوئی چیز ڈاکٹر صاحب کو دے نہیں سکتا خدا نے ڈاکٹر صاحب کو سب کچھ دیا اور مجھے بھی ڈاکٹر صاحب سے کوئی تمہ نہیں ہے صرف محبت اور پیار کا رشتہ ہے اور محبت اور پیار چیز ایسی ہے کہ جو الفاظ سے نہیں پہچانی جاتی وہ ایک خدا دات چیز ہوتی ہے کہ جب دو انسان ملتے ہیں تو آنکھوں آنکھوں میں ایک ایسا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جائے وہ الفاظ کہو نہ کہو وہ رشتہ رشتہ ہی تھے میں میں خود حیران ہوں اس بات پہ کہ ڈاکٹر صاحب مجھ سے بہت بڑے آدم ہیں لیکن شاید اللہ نے مجھ سے یہ ثواب کر آیا تھا کہ جب میں گورنر پنجاب تھا تو مجھے اب پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بی اے کے ڈگری پہ میرے سگنیچر سے ڈاکٹر طاہر القادری نہ پرائن نیسٹر بنے یا نہ پریزڈنٹ بنے اور نہ ہی کوئی سیاسی بہت بڑا عوضہ ان نے کبھی حاصل کیا یا ان کو خواہش تھی اور نہ ہی وہ کسی ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے کہ جہاں ان کو سب کچھ بنا بنایا مل گیا ڈاکٹر صاحب نے یہ سب چیز اپنی اہلیت اور اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کی وجہ سے حاصل کیا ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں بھی تو بہت سارے اتار چڑھو آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں ورنہ اگر میرے جیسا لیڈر ایک اپنی جماعت بناتا اس کا لیڈر بندہ اور اس کے بعد اس راستے ساٹ کے دوسرے چل جاتا تو میرے نہیں خیال کہ میں کبھی ریکاور کر سکتا یہ ایک ایک اللہ کی مہربانی اور ایک بڑے آدمی کی پہچان ہے کہ ڈاکٹر صاحب سیاست میں آئے تو تب بھی بہت زیادہ عزت ملی سیاست چھوڑ دی تو اس سے بھی زیادہ عزت ملی اس کو آپ دیکھیں کہ وہ گراف نیچے سے شروع ہوتا ہے اور اوپر کی طرف جا رہا ہے اور اس کو کہتے ہیں اللہ کی مہربانی اور اس انسان میں کوئی خداداد خوبی اللہ نے ایسی پیدا کی ہے کہ جس نے اتنے سال اپنی پاپلیریٹی کو صرف سسٹین نہیں کیا بلکہ اس میں اضافہ کرتا چلے گیا بغیر کہ آج جو آپ لوگ سارے یہاں بیٹھیں ڈاکٹر تحر القادری صاحب سے نہ تو آپ کو کسی پرمیٹ کی ضرورت ہے نہ ہی کوئی اور آپ کا فائدہ کر سکتے ہیں نہ فون کر کے سفارش کر سکتے ہیں کسی منسٹر کو یا کچھ وہ نہیں ہے لیکن آپ ان کی عزت منسٹروں سے اور ان لوگوں سے زیادہ کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس آدمی میں کچھ ہے جہاں تک امن کی بات ہے ڈاکٹر صاحب نے بہت جد و جہد کیے اور یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے اس کا اگر اس دنیا میں سیلہ نہ ملے تو اگلے جہان تو ضرور ملے گا اور یہ وہی کرتے ہیں جن کو دنیا سے لالچ نہ ہو تیز положند چیز جúblic بہت 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 بہتنچ عمر transparenق جنبا ملے دنیا